ہیلو پرینز تو آج چلیے بناتے ہیں اگرم روئی کے جیسے ساپٹ ملائم اور بہت زیادہ ٹیسٹی لوکی کے کوفتہ جسے بہت ہی ہم آسانی سے بنائے ہیں بہت زلدی بن جاتا ہے اور سپر ساپٹ تو چلیے پھر بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے لوکی لے لیا ہے تو لوکی فریس لے تو یہاں پہ ہمیں ہافی بنانا ہے میں ہافی لوکی کا بنا رہی ہوں تو کرنا کیا ہے ہمیں بڑی ایسے لوکی کو پہلے واس کر لینا ہے پھر اس کے بعد پیلرز اس طرح سے چھل لیں گے اس طرح سے اس کا ہم سارا چھل کا نکال لیں گے پھر اس کے بعد ہم کیا کرنا ہے اس کے سائٹ کے پارٹ کٹ کر لینا ہے اس طرح سے پھر یہاں پر ہم لیں گے کرسر یعنی قدو کرسر تو یہاں پر ہم موٹا پارٹ نہیں اس کریں گے نہ میڈیم سائز کا پارٹ ہم نے چھوٹے پارٹ اس طرح سے کرس کرنا ہے بہت باریک بھی نہیں ہونا چاہیے بہت باریک ہو جائے گا تو اس میں لچھے نہیں رہیں گے تو اس طرح سے جو میڈیم والا پارٹ ہے اسی سے ہم بڑیاں سے کرس کر لیں گے تو اس طرح سے ہم قدوکس کر لیے یہ سب اب ہم اسے قدوکس کو ہٹا دیں گے اور جو ہمارا لوکی ہے بہت زیادہ پانی چھوڑتا ہے بہت زیادہ تو ہمیں اس کا پانی نچوڑ لیں گے تو آپ چاہے اس طرح سے ہاتھ سے نچوڑ لیں پانی اس طرح سے دیکھیں پانی کو یوز بھی کر سکتے ہیں تو بہت بڑیاں سے ہم اسے نچوڑیں گے اگر ہم اس پانی کو نہیں نکالیں گے تو جو ہم بیسن جب ایٹ کریں گے تو کونٹیٹی بیسن کی زیادہ لگے گی اس لیے بانڈی کے لیے ہم تھوڑا ہی بیسن ہی ہاں پہ یوز کریں گے تو اس کے لیے آپ کو اس کا پانی نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس طرح سے آپ چاہے تو کسی کپڑے میں بھی چھان سکتے جو آپ کو ایزی لگے تو یہاں پہ ہم نے سارے بڑیاں سے نکال لیے اس کا پانی آپ فیک ہے نہ آپ سبجی میں گیروی میں یوز کر سکتے ہیں بہت فائدے مند ہے چلیے کچھ اس میں مسالے ایٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تیکھے کے لیے ہری مرچ کٹ کر کے ایٹ کر دیا ہے دھنیا پتی ڈال لیا ہے اب چلیے بیسک سے مسالے ڈالتے ہیں تو یہاں پر آدھی چوتھائی چمچ ہم لال مرچ پاورڈر ایٹ کر دیں گے کسوری لال مرچ پاورڈر ہے کسوری لال مرچ پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم ایٹ کر دیں گے آدھی چوتھائی چمچ کلر کے لیے ہلدی پاورڈر اسی کے ساتھ یہاں پہ ہم ایٹ کر دیں گے چٹ پٹا بنانے کے لیے تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ ایٹ کر دیا ہے امچور پاورڈر آپ چاٹ مسالہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہم نے مسالہ گھر پہ بنایا ہے اس میں جیرہ پاورڈر ہے اور اس پہ ہم نے دھنیا کو پیس کر کے اس کا پاورڈر تیار کیا ہے تو آپ کو اگر اس کے ویڈیو چاہیے تو پلیز بتانا میں جرور شیئر کروں گی شاتھ میں یہاں پہ ہم ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ اور یہاں پہ ہم ایٹ کریں گے بیسن بائنڈنگ کے لیے تو یہاں پہ ہم قریب تین ٹیبل اسپون بیسن لیا ہے گھر کا جو ٹیبل اسپون نوربل جسے ہم کھانا کھاتے ہیں بس وہی ٹیبل اسپون ہے کے لیے اسے بیسن یہاں پہ یوز کر رہے ہیں تو اس طرح سے بڑھیاں سے ملا لیں گے اور یہ جو لوکی ہے بہت جلدی موسچر شوڑتا ہے تو یہ سب کام ہمیں فٹا فٹ کرنا ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا نمک اٹ کر دیں گے جب ہمیں بنانا ہوگا تو یہاں پر نمک اٹ کر کے بس فٹا فٹ مکس کریں گے اور اس کی لوہیاں بنا لیں گے نہیں تو بہت لیٹ کریں گے تو کیا ہوگا جو ہمارے لوکی ہے پانی شوڑ دے گا اور پھر اس کے بعد یہ جو مطلب پکوڑیاں ہیں بن نہیں پائیں گے تو اس لیے یہ کام جلدی کرنا ہے تو یہاں پر تھوڑے تھوڑے ہم چھوٹے ہی چھوٹے باؤس بنا لیں گے بہت بڑا نہیں بنایں گے کیونکہ یہ پھولیں گے پکنے کے بعد بھی پھولیں گے پھر گیر بھی میں جائیں گے تو بھی پھولیں گے تو اس لیے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے باؤس بنا لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے سارا بنا کر کے تیار کر لیا ہے اب چلیے کڑائی کی طرح چلتے تو یہاں پر ہم نے آئل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے فلم کو میڈیم رکھیں گے اور میڈیم فلم میں ہم اسے فرائی کریں گے تو یہاں پر جتنا آ جائے گا ہم سارے پکوڑی کو اس طرح سے ایڈ کر دیں گے اس طرح سے دیکھیں آپ چاہے کوئی بھی آئل لے سکتے یہاں پر ہم نے مسٹرڈ آئل یوز کیا ہے آپ کوئی بھی آئل جو کھانا پسند کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس طرح سے بہت ہی آسانی سے اس کو پلٹیں گے تو دیکھیں اب پہلے اوپر تیل بڑیا سے چھتکاتے ہوئے اس طرح سے ہمیں بڑیا سے پلٹ لینا ہے تو جب ایک سارے سے کوک ہو جائیں گے تو دوسرے سارے سے ہمیں اس طرح سے کوک کر لینا ہے فلم کو یہاں ہم میڈیم رکھیں گے میڈیم میں پکائیں گے کیونکہ جو لوکی ہے بہت زلدی کوک ہو جاتا ہے اور باہر سے کوک ہو جائے گا لیکن اندر کچھا رہے گا تو اس لئے ہمیں اسے فلم کو لوگ میڈیم ہی کر کے پکانا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں اس کا کلر جو ہے ڈارگ ہو گیا ہم نے بہت زیادہ ڈارگ کر دیا ہے کچھ آئل سے بھی ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ہم بنا لیں گے سارے تو ایسے ہمیں دوسرا بھی بیچ اس طرح سے بنا لینا ہے تو فرنس آپ کیسے بناتے ہو لوگی کا کوپسہ تو کومنس کر کے ضرور بتانا تو ایسے ہم سارے فرائے کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تو دیکھیں ہم نے دو رو بنا لیا ہے تو آپ میں یہ دکھا دے رہا ہوں کتنا سوپٹ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں پورفیکٹ بنا ہوا ہے آپ ایسے بھی اسے کھا سکتے ہیں تو چلیے پھر اس کی دوسری تیاری کر لیتے فٹا فٹ تو یہاں پر کرنا کیا ہے مکسیو کا زال لینا ہے یہاں پر ہم نے دو پیاز کو مطلب میڈیوم سائز کے پیاز کٹ کر لیا ہے وہ لے لیں گے یہاں پر ہم پاس سے چھ لہسن کی کلیا لے لیں گے ادھرک لے لیں گے اور یہاں پر ہم نے ہری مرچ لیا ہے دو دیکھا آپ اپنے سوادنشا رکھیں اور اسے ہمیں پیس لینا ہے پیشٹ بنا لینا ہے تو دیکھیں ہم نے بڑھیا سے پیوری بنا لیا ہے اب اسے پلیٹ میں ہم پلٹ لیں گے تو مسالہ ہمیں بہت زیادہ نہیں ایس کرنا ہے کم مسالے میں بہت زیادہ ٹیسٹی یہ سکوٹہ بن کے ریڈی ہو جائے گا اب اسی مطلب مکسی کے زار میں ہم ٹامٹر کو پیس لیں گے تو ٹامٹر کی کونٹیٹی ہم نے زیادہ رکھی ہے تو ہم نے یہاں پہ تین میڈیم سائز کے ٹامٹر لیے ہیں اسے بھی پیش کر اس طرح سے پیوری تیار کر لیں گے چلیے بیسک سے مسالے بنا لیتے ہیں مسالہ بنانے کے لئے یہاں پہ ہمیں کرنا کیا ہے کٹوری لینا اس میں ڈالنا ہے چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ ہم اٹھ کر دیں گے لائل میرز پاورڈر اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ساتھ میں اٹھ کر دیں گے تھوڑا سا کچن کی مسالہ ایک چوتھائی چمچ اور بڑیا سے سب مسالے کو مکس کر لیں گے اور تھوڑا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے مسالہ بنانے سے سبجی کا سواد ہے تو آپ بھرنس اس طرح سے مسالہ ضرور بنائیں اسے بڑیا سے فیٹ جیرہ لے لیا ہے اور دال چینی لے لیا ہے یہاں پھر ہم لنگ لے رہیں گے اور تیز پتہ سب چیزوں کو ڈال کے جب تیل ہمارا اچھے سا گرم ہو جائے تو ہمیں add کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہم نے پیوری تیار کیا تھا بس وہ ڈال دیں گے تو اس طرح سے ہمیں بڑیا سے پیاز اور لسن کی پیشٹ کو add کر دینا ہے اور اسے پکا لینا ہے فلم کو یہاں پر میڈیم رکھیں گے اور میڈیم فلم میں ہمیں بڑیا کوک کرنا ہے ساتھ میں یہاں ہی پہ پانی کا یوز کریں گی پانی ڈال کر ہمیں بہت اچھے سے چلانا ہے فلم کو یہاں پر میڈیم ہی رکھیں گے اور اس دھگ کر کے میڈیم میں دو سے تین منٹ تک کرنا ہے تو اس بات کا دھیان رکھے جتنا اچھا جو ہمارا پیاز اور ٹرماتر پیشٹ پکا رہے گا اتنا ہی سوادیش سبجی لگے گی نہیں تو سبجی کا جو مجھا ہے نا ادھم سے کرکرا ہو جائے جب پیاز اور ٹرماتر سے بھون جائیں گے مسالہ ڈال کر کر ہمیں اسے بڑھی کرنا ہے ہم فلم کو لوہی رکھیں گے جب تک ہم کریں گے مسالہ کو جب تک یہ آئل نہ ریلیز کر دے تو یہ دیکھ اس طرح سے بڑھی سے ہم پکائیں گے چلاتے رہیں گے بیس بیس میں اور بیس 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 طرح سے کوک کر لیں گے تو دیکھ مسالہ کا پہلے کا کلر کیسے تھا بعد میں کیسے ہو گیا تو اس بات لیا ہے کڑاہی سے بھی چھوڑنے لگے ہیں اور اس میں آئل بھی ریلیز ہوگیا بہت کم آئل ڈالیں سبجیوں میں پھر اس کے بات پہ پہ پانی لیا مطلب پانی کو ہم نے گرم پانی لیں کچھا پانی بھی نہیں ڈالیں کیونکہ کچھا پانی اس کا سواد نہیں ہمیں پانی لینا ہے اس گرم لینا ہے تو گرم پانی ہمیں ڈال کر اچھے سے جلا لینا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ پانی کی کونٹی ہم زیادہ رکھیں گے کیونکہ ہم کوفتے ڈالیں کے نا تو کوفتہ کیا ہوگا جو پانی ہے فٹاک سے اضاف سوک لیتا اس لئے پانی کی کونٹی زیادہ رکھیں گے اور ہم ہائی فلیم میں بڑھی سے کوک کریں گے ایک سے دو منٹ تک جب اچھے سے کوک ہو جائے گا بڑھی سے گروی کوک ہو جائے گی تو ہم اٹھ کریں گے کوفتے ریڈی کیے تھے کوفتے ڈال بڑھی سے کوک ہونے کے باد ہم فلیم کو آف کر دیں گے اس بات کا دھان رکھیں ہمیں سے زیادہ نہیں چلانا ہے یہاں پر ایک ٹیبل سپون اٹھ دیا ہے گرم مسالہ ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس کا ٹیکسور دیکھیں لک دیکھیں ہم نے بہت کم آئلی میں اسے بنایا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ دھنیا کی پتی تو لیجئے ایسا سپر سوپٹ روئی کی جیسے ہمارا کوفتہ ہے ریڈی ہو گیا ہے تو آپ بھی اس طرح سے ضرور بنانا تو چلیئے اسے ہم فٹا فٹ کیا کریں شروع کر ہوا ہے بہت آسان ہے اسے بنانا تو آپ اس طرح سے ٹرائے کر سکتے ہو فرس اگر ویڈیو اچھی لگے تو پیس زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں جسے بنا کے کھلائیں گے سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ ہر مہ دیو ملتے